اگلی نشانی آگئی آپ کو پتہ ہے کہ بارہ فیصد لوگ بلیک این وائٹ پہ خواب دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسان ون تھرڈ اپنی زندگی کا ٹائم سونے میں گزار دیتا ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ ففٹین پرسنٹ لوگ جو ہے وہ سلیپ واک کرتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب انسان اٹھتا ہے جاگتا ہے تو ویدن فائف منٹس آپ ففٹی پرسنٹ ڈریمز اپنے بھول چکے ہوتے ہیں کتنی نشانیاں ہیں سونے میں جاگنے میں لیکن جو انسان غور و فکر کرے گا اس کو ہی چیزیں سمجھ آئیں گی پھر آپ اگلی نشانی پہ آ جائیں وہ من آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ایک بھی ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید بنانے کیلئے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے بارش پرساتا ہے اور اسے مردہ زمین کو بھی زندہ کرتا ہے اس میں بھی اکل مند لوگوں کے لئے بہت سی نشانیاں ہیں یعنی یہ جو ہماری بجلی چمکتی ہے اور کبھی ہم کہتے ہیں لانگ ڈرائی پہ جائیں کبھی ہم کہتے ہیں کتنا اچھا موسم ہو گیا روزے بڑے اچھے ہو گئے کبھی ہم کہتے ہیں چلو پکنک کر موڈ ہو رہا ہے اتنے اچھے موسم میں پکوڑے بنائیں کوئی پکوان بنائیں یہ اللہ کی نشانیوں کے بارے میں بھی تو سوچیں پھر آگے آپ دیکھیں وَمِن آیاتی ہی اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہے پھر بھی جب وہ تمہیں آواز دے گا صرف ایک بار کی آواز سے ساتھ یہ تم سب زمین سے نکل آو گے تو آپ دیکھیں اور سے اور نشانیاں 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 بارش کا ذکر آ گیا کہ بارش جو ہے اس کے بارے میں غور فکر کرو کتنے اللہ صبحانہ تعالی نے فیکٹس اور فگرز ہمیں دیئے ہیں کہ ہمیں نشانیوں کے بارے میں سوچیں بیسیکلی اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ نشانیاں دکھا کے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں انسان کو بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بہت نشانیاں ہیں اگر تم اللہ کے معرفت حاصل کرنا چاہو تمہارے اپنے اندر بھی تمہارے سسٹم کے باہر بھی پریڈکٹیبل چیزیں بھی ہیں جو تم دیکھ کے بتا سکتے ہو یہ ایسے ہی ہیں انپریڈکٹیبل چیزیں بھی ہیں ایسی چیزیں بھی ہیں جو تمہاری سٹرنٹ شو کرتی ہیں اور ویکنس شو کرتی ہیں اور جہاں تمہاری ویکنس شو ہوتی ہے وہاں پہ تمہیں اللہ یاد آنا چاہیے اور ان سب چیزوں کو دیکھ کر تم اللہ کی ضرورت محسوس ہونی چاہیے ان سب چیزوں کے ساتھ تمہارے اندر ایروجنس نہیں آنی چاہیے کیوں؟ اگر تمہارے اندر ایروجنس آ گئی تو سمجھ جاؤ کہ پھر تم اس مکڑی کے جالے کے اندر ہی پھنس چکے ہو اور اس سے باہر نہیں نکل رہے ہو آیت نمبر 30 پہ آپ آجائیں فطرت اللہ اللہتی فطر الناس علیہا یہاں پہ اللہ تعالی فطرت کی بات کر رہے ہیں اور فطرت کی بات ہمیں کیا کہی جا رہے ہیں کہ اللہ تعالی کی وہ فطرت جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالی کے بنائے کو بدلنا نہیں ہے یہی سیدھا دین ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے یعنی ہم میں سے ہر شخص کو اس فطرت بیسک فطرت پہ پیدا کیا گیا ہے اور جیسے ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت پہ ہوتا ہے اور اس کے والدین بعد میں اس کو دین دیتے ہیں تو اس فطرت کا فائدہ اٹھانا چاہیے جیسے بہت سے لوگ مجھے کانٹیکٹ کر کے یہ کہتے ہیں میں تو اپنے بچوں کو بہت اچھی چیزیں سے کھانے کی کوشش کر رہی ہوں لیکن وہ باقی لوگ جو گھر میں ہیں میرے کوئی ان لاؤز ہیں یا کوئی اور رشتہ دار ہیں یا بچہ سکول جاتا ہے یا باہر کئی ایکٹیوٹیز میں انگیج ہوتا ہے تو وہ جو گالیاں دیتے ہیں اس نے سب چیزیں وہ سیکھ لئے ہیں تو میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں بچہ تو فطرت پہ ہے تو اس نے گالی کیوں سیکھی اگر آپ تصویح پڑی تھی وہ کیوں نہیں سیکھی اس لیے کہ جو گالی سکھانے والا تھا اس نے پیار سے اس کو گود میں بٹھایا اس کو جو ہے اس کو بہت گلمرائز کیا اور پھر اس کو وہ ساری غلط چیزیں سکھائیں لیکن جب آپ نے ایک فطرت والی چیز جو تھی اس کے لچگانے کی کوشش کی یا تو لیکچر دیا یا ایریٹیشن شو کی کسی بھی ایسے طریقے سے بتایا کہ اس کو اس کی وہ جو فطرت ہے جو جاگنی چاہیے تھی وہ نہیں جاگی تو جب آپ فطرت کو جگائیں گے بچے کو دو چیزوں کے درمیان چوائس ملے گی تو بچہ آٹومیٹیکلی فطرت کی طرف آئے گا اور فطرت کیا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے لئے صحیح چوائس کریں گے جس پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے آپ دیکھیں جب ہم خود بھی اپنے لئے جب کوئی غلط فیصلہ کر لیتے ہیں اندر سے بچینی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ہم فطرت پہ نہیں ہوتے آپ کو سکون نہیں ہا رہا ہوتا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے زندگی میں بڑے مسئلے آ جاتے ہیں اب ان مسئلوں میں گھیرے میں گھیرے میں اچھا جب ان کو کہو کہ آپ نہ ان مسئلوں کے لئے قرآن پڑھیں اور قرآن سے آپ کو سلوشن ملیں گے اچھا وہ کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے قرآن لیکن ان کی باڈی لینگویج یہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس ایک ہی سلوشن ہے اور کوئی سلوشن نہیں ہے اچھا وہ کیا کرتے ہیں میوزیکل ایوننگز میں جاتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں پارٹیز کرتے ہیں گھومتے ہیں پھرتے ہیں دنیا میں اندر باہر کھایا پیا لیکن کوئی چیز ان کو خوشی نہیں دیتی پھر کچھ دنوں بعد فون آ جاتا ہے مجھے بہت ڈپریشن ہو رہا ہے تو دیکھیں جب آپ فطرت کے خلاف کام کریں گے آپ کو ڈپریشن ہوگا جتنی خواتین ہیں میں ان کو کہتی ہوں آپ آپ کو بچینی سے رہتی ہے آپ کور کرنا شروع کرتے ہیں آپ کو بچینی سے رہتی ہے آپ نمازیں ٹھیک کریں آپ کو بچینی سے رہتی ہے آپ قرآن پڑھیں آپ کو بچینی سے رہتی ہے جو اللہ نے احکامات دی ان کے مطابق آپ زندگی گزاریں آپ فطرت پہ آ جائیں آپ دیکھیں آپ کے انتر پرسنالیٹی میں آپ کو ٹھہراو آنا شروع ہو جائے گا پھر اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف ہمیں نشان دہی یہاں پہ کی گئی ہے آیت نمبر فورڈی ون کو دیکھیں خوشکی اور تریمے لوگوں کی بدعمالیوں کے باعث فساد پھیل گیا اس لیے کہ انہیں اس کے بعض کرتوتوں کا پھل اللہ تعالیٰ چکھا دے بہت ممکن ہے کہ وہ باز آ جائیں یعنی ہماری پرسنل لائف میں اور ایون ایز این امہ کمیونٹی گلوبل پکچر میں آپ دیکھ لیں جہاں پر بھی ہم نے خود غلط کام کی بیما قصبت ایدی النار لوگوں نے خود غلط فیصلے کیے اس کی وجہ سے ہر جگہ ہم نے فساد پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ کہا کیوں ہمیں چھوڑ دیتے ہیں اس چیز پر جیسے کچھ لوگ کئی دفعہ کہتے ہیں اللہ کیوں نہیں کچھ کرتا یہ ہماری جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ سے لوگ بھگت رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں شاید انہی چیزوں کو دیکھ کر ہمیں جھٹکے لگیں اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آنے شروع ہو جائیں صرف ہم جو پلوشن پر بات کر لیں تو میرے سامنے کچھ فگرز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں بگسٹ کلر اس وقت جو پوری دنیا میں ہیں وہ جو جس نے ہنڈرڈ میلین لوگوں کو افیک کر رہا ہے وہ یہ فیزیکل پلوشن ہے جو انوارمنٹل پلوشن ہے جتنی شپس ہیں اور یہ کروز لائنز ہیں یہ نائنٹین سیونٹی فائف کی ایک ریسرچ میں تھا اور اب آپ سوچ لیں کتنا یہ بڑھ چکا ہوگا وہ کتنا فورٹین بلین پاؤنڈ گاربک جو ہے وہ سمندر میں پھینک رہے ہیں فورٹین بلین پاؤنڈ آپ سوچیں اس کے وجہ سے جو ہماری یہ مچھلیاں ہیں اور سمندری زندگی ہے کتنی متاثر ہو رہی ہے ون میلین سی برڈز ہیں اور ہنڈرڈ تھاؤزنڈ سی میملز جو ہیں وہ ہر سال مر جاتے ہیں ہر سال آپ سوچیں اتنے مر رہے ہیں اس میں سمندر میں اور اوشنز میں پھر اسی طرح جو لوگ ایسے جکوں پہ رہ رہے ہیں جہاں پہ ائر پولیشن بہت زیادہ ہے اس میں سے ٹوینٹی پرسن جو ہیں ان کو لنگ کینسر ہو رہا ہے بچے جو ہیں دنیا کی تقریباً ٹین پرسن پاپولیشن بناتے ہیں اور فورٹی پرسن بیماریاں جو ہیں وہ ان میں ہیں تقریباً کہا جاتا ہے کہ مور دن تھری میلین جو بچے ہیں وہ پانچ سال کی عمر سے پہلے فوت کیوں ہو جاتے ہیں اس لیے کہ جو انوائرمنٹل ساری چیزیں ہیں وہ ان کو زندہ نہیں رہنے دیتی جیسے کچھ لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ آپ دینی لوگ جو ہیں آپ کیوں نہیں انوائرمنٹل فلان فیکٹر کے اوپر کام کرتے بہنی آپ خود قرآن کھول کے پڑھیں تو صحیح آپ نے پڑھا ہی نہیں آپ نے نہ صرف جو میڈیا میں ایک امیج آگئی اور کسی کے بارے میں آپ نے سوچا کہ اچھا یہ لوگ ایسے ہیں وہی سے اپنی امیج پک کر لی ریلجس لوگ آپ کو جتنے فارمولے دے رہے ہیں طہارت نصف ایمان دے رہے ہیں فارمولے آپ اس پر نہیں چل رہے جب آپ سب چلنا شروع ہو جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے اللہ تعالی ہماری زندگی کو بہتر بنانا چاہ رہے ہیں آگے چلتے ہیں سورہ لقمان کی طرف یہ بہت خوبصورت ایک صورت ہے جو ہمیں ایک ایٹیچیوڈ بتاتی ہے کہ پھر ہمیں کیا ایٹیچیوڈ اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے کیونکہ یہاں پہ حکیم لقمان کی بات اور یہ لقمان جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے اس معاشرے میں سب سے اکلمند انسان تھے تو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہاں پہ انبیاء ہی کی مثال نہیں دیتے ہمیں یہاں پر کمیونٹیز کے اندر جو ایسے لوگوں کی مثال دیتے ہیں جو کاموں کو صحیح طرح سے کر رہے ہوتے ہیں ہم کئی دفعہ سوچ رہتے ہیں نہیں آج کے دور میں ہماری بہت سٹرگلز ہیں لیکن آپ کو آج کے دور میں ہی لوگ نظر آئیں گے جو صحیح کام کر رہے ہیں جو صحیح فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی فیملیز میں وہ آپ کو اثرات بھی نظر آئیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بتاتے ہیں اور یہاں پہ پیرنٹنگ کے بہت امپورٹنٹ اصول ہمیں پتا چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم دل کا آیات القتاب الحکیم حدو ورحمت للمحسنین الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکو کاروں کے لیے رحبر اور سرسر رحمت ہے اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ کتاب بارے میں بھی کیا بتا رہے ہیں کس میں بھی حکمت ہے حکیم لغمان کی بات ہوگی وہ کیسے اپنے بیٹے سے حکمت سے بات کرتے ہیں لیکن جب تک آپ قرآن نہیں پڑھیں گے اور آپ شارٹ کٹ طریقے سے کوئی حکمت سیکھنا چاہیں گے تو وہ ورڈز و وزڈم آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے فارغ ہو جائیں گے پھر یہاں پہ آیات میں پر چھے میں ایک امپورٹنٹ میسج دیا جا رہا ہے اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لحو الحدیث کو خریدتے ہیں کہ بے علمی کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی راستے بھٹکائیں اور اسے حسی بنائیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے لئے رسوا کرنے والا ذات ہے تو پہلی چیز اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری زندگی میں حکمت آئے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جو فضول قسم کی ہماری شغل میلے ہیں ان سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا ہوگا یعنی ہم نے نہ اپنے آپ کو عجیب و غریب مکسچر بنا لی ہے سمجھ یہ نہیں آتی ہے کوئی دینی ایونٹ آتا ہے ہم سیزنل مسلمان ہیں ابھی رمضان میں اتنے پکے مسلمان ایون آپ دیکھ لیں میڈیا کے چینلز پہ بھی ہر کوئی آپ کو بلا رہے ہیں دعوت دے رہے ہیں اور آپ سے کام کروا رہے ہیں اور جس دن چاند نظر آیا نہیں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا ناچ گانا اور کیا خورفات شروع ہوں گی انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اسی طرح لوگ اپنی دیکھیں شادیاں ہوتی ہیں گھر میں پہلے ختم کروایا قرآن پڑھوایا اور اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے بعد کیا کتنی ایونٹس جلتے ہیں آج کل ٹرینڈ ہو گیا مسجد میں شادی کرتے ہیں اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی مولانا صاحب ہیں وہ اتنے اپریس ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ لوگ کتنے اچھے ہوگے مسجد میں شادی کریں یہ بھی ایک فیشن ہے شام کو آکے دیکھیں مجھے ایونٹ ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کیا کچھ پینا ہوئے اور کیسے وہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو میں بتایا گیا کہ یہ جو کہا گیا کہ لوگ لحول حدیث کا سودہ کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لحول جی جی جتنے سورسز آف انٹریٹینمنٹ یہ حرام قسم کے ہیں اور یہ ہمیں جب دین سے دور کرتے ہیں ہم اپنے ایمان کا بارگین کر رہے ہیں دو تین باتیں آئیں ہیں یہ کہا ہے بغیر علم کے بغیر یعنی علم ہی نہیں ہے ہم سیکھتے ہی نہیں ہم سوچتے ہی نہیں کسی چیز کے بارے میں کہ ہم کر کیا رہے ہیں یہ پیار بھی ویسے میں بتا ہوں ایسے لوگوں پر مجھا آپ کا ہے کئی دفعہ کوئی مجھے بلا لے گا شادی کا درس ہے آپ درس دے دیں اور شادی کے درس کے فوراں بعد جو ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں ہمیں سوچتے ہوں اچھا اللہ تعالی انہوں نے پھر بھی سوچا کہ ہم پہلے اللہ کا نام لیں گے تو اللہ تعالی یہ جو لہو الحدیث میں علج گئے ہیں میرے رب ان کو اس سے بھی ہٹا دے یہ اس کی اس کی خواہش بھی ان کے دل سے ختم کر دے اور یہ کیا کرتے ہیں ہسی مزاک بناتے ہیں یعنی دینی جوکز کرتے ہیں اور دینی لوگوں کا مزاک اڑاتے ہیں کسی کو ملا کا کسی کو ننجا کا کسی کو کوئی ایسی اور باتیں کی یہ حکمت کے خلاف ایٹیچوڈ ہے آپ کہیں پہ کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں آپ نوٹ کیجئے گا اگر وہاں پہ کوئی ہجاب والی خاتون ہے وہ خاموش ہی بیٹھی ہوں گی باقی لوگ اس کو بار بار کہہ رہے ہیں یہ تم نے کیوں کیا ہے مطلب ایس ہر چوائس ادر وائز ہم دنیا میں کسی کام کو کرتے ہو بھی کہتے ہیں it's my personal choice لیکن وہاں پہ ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے ایک لڑکا پچارا آج ہے آپ کی فیملی کا جس نے مسجد جانا شروع کیا داڑی رکھ لی یاللہ ہم اس کی جان کے پیچھے ہو جائیں گے تم نے داڑی کیوں رکھی تم نے شلوار کیوں کی ایک عورت کیپریز پہن کیا گی اس کو تو نہیں ہم کہیں گے تو یہ ایٹیچوڈز ہمیں درست کرنے ہوں گے مچیور ہونا پڑے گا اتنے اتنے انٹیلیکچول لوگ جو ہیں اس معاملے میں مچیور نہیں ہوتے اپنے آپ کو مچیور کریں اب ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں جہاں پہ حکیم لقمان کی بات آتی ہے آیت نمبر 12 کو دیکھیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانِ الْحِكْمَةِ اَنِشْكُرُوا لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُوا لِلْنَفْسِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ وَنْيُنْ حَمِيدٍ اور ہم نے یقیناً لقمان کو حکمت دی تھی کہ وہ اللہ کا شکر کر ہر شکر کرنے والا اپنے ہی نفعے کے لئے شکر کرتا ہے اور جو بھی ناشکری کرے وہ جان لے کے اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے یہاں پر ہمیں آپ سمجھ لیں کہ کلائمکس نظر آتا ہے وزڈم کا جس کے اندر حکمت ہوتی ہے سب سے پہلے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے یہ حکمت کا تقاق ہے آپ جتنے مرضی انٹیلیکٹ چلے ہیں لیکن اللہ کے لئے اگر آپ کی شکر گزاری نہیں ہے تو آپ کی سٹینڈنگ گراؤنڈنگ زیرو پہ ہے دوسری بات ہمیں یہاں یہ پتا چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں آپشن نہیں دی ہے تیسری چیز ہمیں یہاں پتا چلتی ہے اس میں کتنی پوزیٹیوٹی ہے نا جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے نا وہ ہر چیز میں خیر نظر آتی ہے وہ علجتا نہیں ہے چیزوں میں غلط چیزوں میں اور یہ جو شکر گزاری ہے نا گریٹیچیوٹ ہے یہ ایک مسل کی طرح جیسے لوگ جاتے ہیں نا ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مسلز کو بیلٹ کرتے ہیں جتنا زیادہ وہ وزن اٹھاتے ہیں ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں انتھن کرتے جائیں گے اتنا زیادہ وہ بڑھتا چلا جائے گا تو یہاں پر سب سے پہلی ایڈوائز کیا ہے اللہ کی شکر گزاری وہ ہمیں اپنے اندر لانی ہوگی آیت نمبر تیرہ کو دیکھے گا وَاِسْ قَالَ لُقْمَان اب کیا ہے اب لُقْمَان نے اپنے بیٹے سے باپ کی کیا کیا وہاں پہ یائزو ہو وہ نصیحت کر رہا ہے یائزو لیکچر نہیں ہوتا ہم جب چھوٹے تھے تو ہم تو یہ کرتے تھے ہم جب جوان تھے ہم نے تو کبھی ایسے نہیں کیا توبہ توبہ آج کل کا زمانہ آج کل تو سمجھ ہی کچھ نہیں آتی کبھی بیٹھ بھی جائے کرو ٹانٹس نہیں یہ نہیں ہے یائزو ہو بہت پیار سے بات کی اور کیا بات کہی یا بنیہ اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ ان الشرکال الظلمن عظیم اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا بہت بڑا ظلم ہے یہاں پہ اب دیکھیں جو انسان نعمت کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ کی پہچان رکھتا ہے جو اللہ کی پہچان ایک دفعہ رکھ لیتا ہے تو اس کو یہ چیز پتا چلتی ہے تو یہ فنڈمنٹل پرنسپل ہے جو ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے جو ہم اکثر نہیں سکھاتے کتنے آج کل پیرنٹس پریشان ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اینڈ میں نمازوں کا بھی کہا قرآن بھی پڑھایا باقی بیسکس بھی سکھائے اب وہ بچے فلائے کر کے پاہر کسی ملک میں گئے ہیں پڑھنے کے لیے یہاں کالج یونیورسٹی میں ایسے گینگز ایسے گروپس کے ساتھ اٹھ پیٹ رہے ہیں جو بہت انٹیلیکشل بات کر رہے ہیں اور ماں باپ نے یہ تو بتا دیا بیٹا کہ قرآن ختم ہو گیا ہے نا تو اب تم پڑھو اب تم ہائی اچیور بنو اب یہ کرو یہ نہیں بتایا بیٹا شرک نہیں کرنا کیونکہ وہ خود بھی ان کو کئی دفعہ پہچان نہیں ان چیزوں کی شرک یہ بیسکس اپنے بچوں کی درست کریں کیا کیا چیزیں اس میں آئیں گی نمبر ایک عبادت صرف اللہ کی سجدہ صرف اللہ کو کیا جائے گا اور کسی کو نہیں نمبر دو اللہ کی بات مانی جائے گی اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم کسی اور کی بات نہیں مان سکتے ہم بالکل مان سکتے ہیں لیکن جب ہمیں کوئی بھی کوئی کام کرنے کیلئے کہ جو مرضی آثورٹی ہو اگر وہ کوئی ہمیں ایسا کام کہہ رہا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو وہاں پہ سوری وہ کام نہیں ہم کر سکتے اس سے کیا پتا چلتا ہے پھر آپ کو قرآن کی بھی سمجھ رکھنی پڑے گی قرآن کی سمجھ ہوگی تو آپ یہ کام کر سکیں گے تیسری چیز اللہ پہ مکمل بھروسہ کرنا کہ جو کچھ بھی میرا رب کر رہا ہے وہ درست ہے میرے لئے اگر اللہ تعالی نے کسی چیز کو حلال کہا ہے وہ بھی جائز ہے اگر حرام کہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے اس لئے میرا کامل یقین ہے کہ اس میں کوئی خیر ہوگی اگر مجھے ابھی سمجھ آجائے الحمدللہ اگر مجھے نہ سمجھ آجائے تو یہ میری کا مکلی ہے اور مجھے پھر بھی یقین رکھنا ہے کہ اللہ نے اس میں ضرور کوئی فائدہ رکھا ہوگا نمبر چار اللہ سے محبت رکھنی ہے یعنی جب ہم مقابلہ کریں لوگوں کی محبت اور اللہ کی محبت تو کونسی محبت حاوی ہونی چاہیے اللہ کی محبت حاوی ہونی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب ہے ہم لوگوں سے محبت نہیں کر سکتے بلکل کر سکتے ہیں لیکن ہماری ہر محبت اللہ کی محبت کے تابع ہوگی اس کا کیا مطلب ہے ہم حرام محبتوں سے اپنے آپ کو بچا لیں گے اور اللہ کی محبت کے لئے کیا آتا ہے جیسے ہم نے پڑھا تھا سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کی ہوگی نمبر پانچ ہماری اس ریلیشنشپ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کہتے ہیں اس میں میں کوئی چیز نہیں ڈیسائیڈ کرتی ہے میں ختم ہو جاتی ہے ہر چیز میں کیا ہو جاتا ہے جو میرے رب کا حکم ہے وہ مجھے کرنا ہے بس بات ختم ہو گئی اگلی آیت میں کہاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی والدین کی حقوق کی بات کر رہے ہیں وَوَصَّئِنَ الْإِنسَانَ بِي وَالِدِهِ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے مطلق نصیحت کی ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی خدمت کریں کیونکہ ہر پیرنٹ کو لگتا ہے مجھے چھوڑ کے نہ چلے جائیں میرے ساتھ اٹیچ رہیں بڑھا پے کا سہارا بنیں تو کیا کریں ان کو یہ جی شروع کے پیرامیٹر سورہ لقمان میں بتائے گیا نا ان کے مطابق ان کی تربیت کریں اللہ کا بندہ بنا دیں شکر گزارے سکھا دیں شرک سے دوری سکھا دیں تو آپ دیکھیں آٹومیٹیکلی بہت سے چیزیں ان میں آنا شروع ہو جائیں گی آیت نمبر سکسٹین یابو نیہ پھر دیکھیں کیسے لقمان بات کریں اے میرے پیارے بیٹے کیا کہا جا رہا ہے اِنَّا اِن تَقُمِسْكَالَ حَبَّتِن اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو پھر وہ چاہے خواہ کسی چٹان میں ہو آسمان میں ہو زمین میں ہو اسے اللہ ضرور لے آئے گا کیوں اِنَّا اللَّهَ لَطِیفٌ خَبِيرٌ کیونکہ اللہ باریک بین ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے چھوٹے سے چھوٹا سیکرٹ ہو پاسورڈ لگا لو ہر چیز اللہ کے پاس ڈاکیمنٹڈ ہے ہم نے جو کام کرنا ہے اللہ کے لئے کرنا ہے لوگوں کو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں اللہ کو نہیں دے سکتے ہمیں کبھی یہ فیلنگ نہیں ہونی چاہیے I can get away with my sins میں تو بہت سمارٹ ہوں میں نے تو نا یہ اپنی سکرین پہ یہ چھپ کے دیکھا اور میری امی معصوم سمجھ رہی ہیں کہ میں تو اسائنمنٹ کر رہا ہوں میرے گھر والے سمجھ رہے ہیں کہ میں تو کالج میں پڑھ رہا ہوں وہاں تو میرے دوستیں افیرز ہیں اور گھومنا پڑھنا ہے کلاسز بنک ہو رہی ہیں یعنی کسی معاملے میں میں نے رشوت لی میں نے جھوٹ بولا ہر وقت ہم سوچیں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی بات ہوں گی تو اللہ کو پتا چل جائے گی تو ہم کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم مانیٹرڈ نہیں ہیں ہمیں پتا ہو کہ ہم ہر وقت مانیٹرڈ ہیں آیت نمبر سیونٹین میں فردر بتایا جا رہا ہے آپ کیا کہا جا رہا ہے یابو نہیں یا دیکھیں پھر کوئی ٹون ہے آقیم السلام اچھا یہ نہیں کہا گیا کہ آپ جاؤ دنیا میں جو مرضی کرو نماز کی بات آگی بیٹا نماز نہیں چھوڑنی تم سے جو غلطیاں ہوتی جائیں گی نماز پڑو اس سے تمہیں سٹرنٹھ ملے گی فیولنگ ہوگی اللہ کے آگے جھکو گے اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا گناہوں کو ٹھیک کرنا آئے گا پھر اس کے بعد کہا گیا عمر بالمعروف نہیں نمون کر کرو کرج ہم تو یا مارکٹائی سکھاتے ہیں یا یہ سکھاتے ہیں مظلوم بن کے سہتے رو سارے دکھ جو ہے غلط کام ہو رہا ہے تو میں نے اس کو روکنا کیسے ہے اس کے بعد کیا ہے جب انسان کے سارے کام کرے گا تو مشکلات بھی آئیں گی ریزسٹنس بھی آئے گا بیک لیش بھی آئے گا تو وہاں کیا کہا جا رہا ہے اب سبر کرنا آنا چاہیے آیت نمبر اٹھارہ میں دیکھیں اب کیا کہا گیا چال پہ بھی بات ہو رہی ہے باڈی لینگویج اپنی درست رکھنی ہے فیشل ایکسپریشن ٹھیک ہونے چاہیے کہاں دیکھنا ہے کیسے دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ایک کیا نہیں پسند اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص بلکل نہیں پسند تکبر کرنے والے بہت شو آف کرنے والے ہیں پھر یہاں پر بھی بات نہیں ختم ہوتی آیت نمبر نائنٹین میں آ جاتا ہے کہہ کہ میانہ روی اختیار کر اور اپنی چال ڈھال میں اپنی آواز کو سہی رکھو ڈیسنٹ ووک ہو کیٹ ووک سے منع کیا گیا اور سب سے بترین آواز گدے کی آواز ہے ہولیسٹک پرسنیلٹی جو ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے ایک جگہ میں نے سینگ پڑی تھی اس میں تھا کہ اگر آپ اپنے بچوں کے لئے کوئی چیز کر سکتے ہیں تو دو کام کریں ان کو روٹس دیں اور ان کو ونگز دیں کتی خوبصورت بات ہے روٹس کے بنیادیں مضبوط کر دیں بنیادیں مضبوط اور پھر جب ایک وقت آئے تو ان کی اڑان اور اڑان میں کیا چیز ہوں گی دنیا کے لئے وہ اڑان نہیں ہونی چاہیے وہ اڑان ہونی چاہیے آخرت کے لئے تو کیونکہ ہم والدین کے سٹیٹس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں تو کچھ چیزیں میں آپ کو لسٹ دینا چاہوں گی کہ والدین جو ہے ایک ایوریج ایک عام جو پیرنٹ ہوتا ہے اس میں اور ایک جو پرحکمت پیرنٹ ہوتا ہے وائز پیرنٹ ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہوگا جو ایوریج پیرنٹ ہوگا وہ سارا وقت بچوں میں ہلکان ہو کے گزارے گا بہت سے لوگ کہتے بھی ہیں مائیں کہتی ہیں خاص طور پر کہ میں تو کچھ ہر کرتی نہیں میں تو کھانا بھی نہیں کھاتی میری تو نین اڑ گئی ہے بتا نہیں پھر بھی میرے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے ایکزیکٹلی آپ ایک ایوریج پیرنٹ ہیں جو ایک اکل مند پیرنٹ ہوگا وہ کیا کرے گا وہ اپنا بھی خیال رکھے گا کیونکہ اگر آپ کا دماغ درست ہوگا آپ کی ڈیلنگ درست ہوگی تو آپ بہت سے معاملات کو اچھے طریقے سے ڈیل کر سکیں گی دوسری چیز جو ایوریج پیرنٹ ہوتا ہے مسئلہ کوئی ہو جاتا ہے تو بس اس کے کونسیکونسز پہ جاتا ہے جو وائز پیرنٹ ہوتا ہے وہ ضرور یہ سوچتا ہے کہ مسئلہ شروع کہاں سے میرے بچے نے یہ کیا کیوں اور اس کیوں کے جواب کے پیچھے جاتا ہے جو ایوریج پیرنٹ ہوتا ہے وہ ہر چیز میں خود ہی بچوں کے یہ کرتا ہے مطلب کھانے سے لے کر آگے تک ہوم بک خود کر دیا کھانا موں میں خود ڈال دیا چیزیں حاضر کر دی جو اکلمان والدین ہوتے ہیں وائز پیرنٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کو خود تھوڑا سا ایفرٹ کرنے دیتے ہیں اسی طرح جو ایوریج پیرنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچوں کو بہت اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں اور جو وائز پیرنٹ ہوتے ہیں وہ بچوں کو تھوڑا تھوڑا عمر کے مطابق ریلیز کرتے ہیں اور اگر بچہ کو غلطی کرتا ہے تو ان کو اسے سیکھنے کا موقع دیتے ہیں جو ایوریج پیرنٹ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں بچے کو دکھاتے ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے ہر چیز بتاتے ہیں لیکن جو وائز پیرنٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو امپروف کرنے کے لیے اور سے اور اور کیا آپشنز ہیں مختلف آپشنز جو ہیں سکھاتے ہیں تو سورہ لقمان کو ضرور بعد میں رمضان کے بعد بھی پڑھئے گا تاکہ یہ کہ آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں اگلی سورت جو ہے ہمارے پاس سورہ سجدہ یہ جو سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سورہ الملک کے ساتھ بھی پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا شبہ اس کتاب کا اتارنا تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے قرآن کی بات آ رہی ہے قرآن کے مطابق ہمیں سوچنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے آیت نمبر گیارہ سے لے کر فورٹین تک ہم دیکھتے ہیں بہت سٹرکٹ انداز میں وارننگ آ رہی ہے کہ گناہگار لوگ جو ہوں گے وہ کیسے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے کیا ان کی لائف میں رگریٹس ہوں گے پھر اسی طرح ففٹین سے اگر ہم آگے دیکھ لیں ٹوئنٹی ٹو تک جسے کہتے ہیں لبے لباب اس صورت کا کیا ہے کہ جو انہوں نے کام کیے وہی ان کی زندگی میں جو ہے مسائل ہیں یعنی یہ نہیں ہو سکتا دنیا میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کیا تھا اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس طرح کی سزا مل رہی ہے لیکن آخرت کے لیے اللہ سبحانہ تعالی ہم ہمیں بتا رہے ہیں کہ آخرت میں ایسے نہیں ہوگا جو تم نے کیا ہوگا جو بویا ہوگا وہی تم قطعے اس کے بعد ہم انگلی صورت کی طرف آ جاتے ہیں سورہ الاحزاب شروع ہو رہی ہے یہ بہت ایک اہم صورت ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سٹرونگ اوپننگ یہاں پر آ رہی ہے سورہ الاحزاب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا تقوی اختیار کریں اور کافر و منافقوں کی باتوں میں نہ جانا اللہ تعالی بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے یہ غزوہ خندق کے موقع اس میں ہم دیکھیں گے کہ منافقین کے اٹیچیوڈز اور بہت سے ایسی کمانڈمنٹس آئیں گے اس وقت جو خاص حکم ہے جو آیت نمبر چار اور پانچ میں آ رہا ہے اور وہ کیا ہے اڈاپشن کے سلسلے میں تھوڑا سا ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک چیلنج ہے ہمارے لیے آپ دیکھیں ہمارے دین میں بہت پسند دیدہ ہے کہ ایک بچہ ہے جس کو سرپرستی کی ضرورت ہے اس کی سرپرستی کی جائے کسی بھی حساب سے لیکن ایسی اڈاپشن جس میں آپ کسی بچے کو اپنے بچے کی طرح لے لیں اور اس کو اپنے نام پہ نام دے دیں اور پھر اس کو اس طرح سے اپنے گھر میں رکھیں کہ آپ نے اس کو سمجھیں اگر کوئی بیٹی آپ کی تو آپ نے اس کو اپنا محرم بنالی اور آپ نے یہ سوچ لیا کہ یہ اس کی بہن ہے اور اس سے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو پسند نہیں کیا منع فرمایا اس چیز سے کیا کہا ہے اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو جب وہ جب بالے ہو جائے گا ایک تو اس کے والد کا نام دیا جائے گا اس کو بتایا جائے گا کہ آپ اڈاپٹڈ ہیں اور یہ چھپایا نہیں جائے گا اس کی ایڈنٹیٹی کو جب وہ بڑا ہوگا تو پھر وہ محرم نہ محرم کا جو تعلق ہے جو اللہ تعالیٰ کے طرح سے آئے وہ ویسے ہی رہے گا تو اسی لئے جو پسندیدہ چیز زیادہ آتی ہے وہ کیا آتی ہے کہ آپ بچے کا خیال رکھیں اس کی تربیہ تذکیہ باقی چیزیں کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ وہ آپ کے لئے بعد میں مشکلات ہو انلس جیسے کہ آپ کی فیملی کا بچہ ہوتا ہے یا ردات کا رشتہ جو ہے اس کے تھو جو ہے آپ اس تک پہنچتے ہیں کیونکہ میں کتنے کیسز کو جانتی ہوں اس اے ڈاکٹر کے لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اسی بچے کو ڈاپٹ کر لیا اور اس کو نہیں بتایا سوچتے رہے کہ اچھا کبھی ہم اس کو بتائیں گے لیکن اب جب وہ جوان ہو گیا اور اس کو خود سے پتا چلا تو اب ان کی زندگی میں اس کی وجہ سے بہت سے پرابلمز جو تھے وہ آنا شروع ہو گئے اور وہ بہت زیادہ پھر وہ اپسٹ ہونا شروع ہو گئے تو اس چیلنج کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہے پسندیدہ یہ ہے کہ اگر آپ رکھتے ہیں کسی کو میں کچھ ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں کہ اب ان کے گھر میں کوئی اور وہ ایسا نہیں ہے رشتہ تو انہوں نے کسی کو گھر رکھا ہے تو یا رداد کے ذریعے رکھا ہے یا پھر کہ اس کو بچے کو بتا کے رکھا ہے یہاں پہ اب آیت نمبر ٹوئنٹی ون کو دیکھئے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا لِمَنْ قَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْجَوْمِ الْآخِرِ وَزَكَرُ اللَّهَ قَسِيرًا لیکیناً تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امدہ نمونہ ہے ہر اس شخص کے لئے جو اللہ تعالیٰ کی قیامت کے دن کی توقع رکھتا ہے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اس وقت کیا کہتے ہیں یعنی آپ ایسی 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 جس کو آپ فالو کریں آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے اتنی مثالیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے جو کہ رول موڈل لیول پہ ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہت سپیریر لیول پہ تھی ہر حساب سے عادات اور اخلاق لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ سکلز یعنی آپ کسی چیز کے بات کریں امیر غریب بچہ بڑا سٹوڈنٹ ہے ٹیچر ہے ہر شخص کے لیے ایک اس میں بہترین ہمارے سامنے مثال ہے اور اسی لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بہت کلوزلی پڑھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھتے ہوئے ایسا پریکٹیکل نہیں بنا دینا چاہیے کہ ہم وہ پریکٹسز ہی چھوڑ دیں وہ ایسنس مس کرنا شروع کر دیں یعنی کچھ لوگ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدار کی بات کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا وقت آتا تھا تو نماز جب گھر والوں کا وقت تھا تو گھر والوں کے ساتھ اچھا جیسے کئی خواتین جب کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کا کام بھی کرتے تھے لیکن کتنی دیر دھر میں ہوتے تھے اور کتنے کام ہوتے تھے اتنے بڑے بڑے گھر تو نہیں ہوتے تھے یا ایسی وہ تو نہیں تھا کہ بیوی بیٹھی اور کہہ رہی ہیں کہ آپ ذرا پلیز بریانی بنا دیں سادہ کھاتے تھے سادہ رہتے تھے تین تین جوڑے ہوتے تھے دو دو جوڑے ہوتے تھے تین تین دن چولہ نہیں جلتا تھا تو اس میں کتنے کام ہوتے تھے یعنی ہم جب وہ مثال دیں پھر اس کو جب ہم اپنے سسٹم پر اپلائی کرتے ہیں تو اس کی تھوڑا سا پریکٹیکلی بھی سوچیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت تحجد اس کو ہم بھول جاتے ہیں پھر اسی طرح سے غزوات پہ جانا پھر اسی طرح سے ڈیلیگیشن سے ملنا مدد کتنے لوگوں سے ڈیل کرنا وہ سب اس وحسن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی پریکٹس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یہ بھی اس میں آتا ہے مختلف قسم کے تعلقات رکھنا ہر ایک کے ساتھ ڈیل کرنا اور پھر جو لیڈرشپ سکلز تھے یہ ساب وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے لیکن ان چیزوں سے فائدہ کون حاصل کرے گا اسی آیت میں کیا ہے لمن کانا یرجو اللہ جو اللہ پہ اور والجومل آخر دو چیزوں پہ یقین رکھتا ہوگا وَذَكَرَ اللَّهَ قَصِیرَ اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرتا ہوگا وہ ان ڈائمنشنز کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو سمجھ سکے گا اور کیونکہ آگے انشاءاللہ کل جو ہم پارا شروع کریں گے بائیسوہ اس میں سورہ لحظات میں بہت سے احکامات آئیں گے جو لوگوں کو بڑے مشکل لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں اس کی ایک بیس بنائی ہے کہ جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لئے رول مارڈل نہیں نہ لیں گے تب تک آپ نہیں چل سکتے تمام ان احکامات پر سبحانک اللہم و بحمدکا اشدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا و ادوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ